بہت گن میں رہا سرکا مہرم ہے پشے مانا میں رکھتا ہوں تیرے دعا بے مولا اپنی پیشانا بہت گن میں رہا سرکا مہرم ہے پشے مانا میں رکھتا ہوں تیرے دعا بے مولا اپنی پیشانا نحمدہ و نسلی علی رسول کریم سلسلہ تصوف کے سلسلے کا دوسرا لیکچر جس کے اندر ہم ان برگزیدہ شخصیات کا تذکرہ کریں گے جنہوں نے اپنے قلب کو اللہ کی جانب متوجہ کیے رکھا اور احسان والی حدیث کے مانت وہ اسی حدیث کا پیکر بن گئے کہ اللہ کی عبادت اس انداز سے کی کہ جس طرح گویا اللہ ان کے سامنے ہو یا یہ کہ اللہ کا جو احتزار ہے مالک کائنات کا وہ ان کے قلوب میں برچ بس گیا یہی وہ شخصیات تھی جن کا تذکرہ کرنا بھی آج باعث رحمت ہے اور جن کے تذکرے سے یہ اتمنان ہوتا ہے کہ امت مسلمہ کے ہاں ایسے بھی برگزیدہ لوگ موجود رہے ہیں جنہوں نے رب تعالیٰ کو اس انداز سے راضی کیا کہ نفس مطمئنہ کی ایک عالی مثال بن گئے اپنی تمام خواہشات پر اپنی تمام امیدوں پر تمام تمناوں کا خون کر کے اللہ کی رضا کو فوقیت دی انہی میں سے ایک بڑی شخصیت حضرت باجزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہیں ان کا نام یوں تو بہت ہی شورت یافتہ ہے بہت ہی مختلف واقعات ہیں ان کی تاریخ کے اور ان کی عملی زندگی کے جنہوں نے انسانی اقول کو جنجوڑ کر رکھ دیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ایسی قربانیاں اور پھر اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو مہربانیاں ہیں وہ کتب تاریخ اور کتب متصفیفین کے ہاں وہ ملتی ہیں وہ تذکرہ جو ہے باعث رحمت بھی ہے اور قلوب کو مطمئن کرنے کا باعث بھی ہے حضرت باجزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا نام اصل نام تیفور تھا اور آپ کے والد کا نام عیسیٰ تھا آباؤ اجداد آپ کے بستام جو کہ ایران کا ایک صوبہ تھا سمنان اس کا ایک شہر ہے بستام جہاں سے آپ کا تعلق تھا اور وہیں پر آپ کی پیدائش ہوئی آپ کے چونکہ ایران کا جو سرکاری مذہب تھا وہ آتش پرستی تھا آپ کی پوجہ کرنے والے لوگ تھے لیکن آپ کے جو آباؤ اجداد تھے انہوں نے اسلام قبول کیا اسلام قبول کرنے کے بعد گویا کہ یہ ایک نو مسلم خاندان تھا اللہ تعالیٰ نے آپ کے دادا جنہوں نے اسلام قبول کیا ان کو تین بیٹوں سے نوازا ایک بیٹے کا نام عیسیٰ رکھا ایک کا نام آدم اور ایک کا نام علی رکھا پھر عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے جو بیٹے دیئے ان میں پہلا بیٹا تھا تیفور یہی حضرت باجزید بستامی کا اصل نام ہے آپ کے جو بچمن کے حالات ہیں وہ وسال اردو کے ہی ایک لیکچر کے اندر جو ماں کی تربیت کے حوالے سے تھا وہاں تفصیل سے بیان کر چکے ہیں کہ آپ کی والدہ نے آپ کی تربیت کیسے کی چونکہ یہ سلسلہ تصوف کے اعتبار سے ہے یہاں وہ بات خاص ذکر کی جائے گی کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو وہ مقام یا مرتبہ دیا آپ کی جو تعلیم و تعلم میں مختلف اقوال ملتے ہیں وہ یہ ہیں کہ چونکہ ایک سو اٹھائیس ہجری آپ کی پیدائش ہے اور دو سو اکسٹ ہجری میں آپ کی وفات ہے تو یہ دور جو تھا یہ قرون اولہ کے قریب قریب کا دور تھا دیگر اسادزہ جن میں ہم آگے ذکر کریں گے آپ کے اسادزہ کا ان میں ایک بڑا نام ملتا ہے امام جعفر صادق کا کہ آپ نے ان سے بھی زانوے تلمز تحق کیا لیکن یہ اختلافی بات ہے راج اکول یہ ہے جو محققین کی رائی یہ ہے کہ آپ کا ان سے پڑھنا اور شاگردی کا جو رشتہ ہے وہ ثابت ہے اور آپ نے ان سے زانوے تلمز تحق کیا تھا اس زمن میں جو ابو یزید بستامی کا عدب کا جو واقعہ ہے وہ پیش کیا جاتا ہے حوالے کے طور پر کہ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کے ہاں آپ شاگردی کے طور پر علم حاصل کرتے تھے اور ایک مدت تک آپ وہاں پہ رہے ایک دن چانک امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نے آپ سے فرمایا کہ جاؤ فلان تاک سے وہ چیز نکال کر لے آؤ وہ اسی کمرے کے اندر جہاں پر آپ کو تعلیم دیا کرتے تھے آپ نے سر اٹھایا اور پوچھا کہ استاد محترم وہ تاک کہاں پر ہے تو امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اتنی مدت سے تم میرے ہاں تعلیم حاصل کر رہے ہو تو میں آج تک پتہ نہیں چلا کہ تاک کہاں ہے فرمایا کہ میں آپ کے قدموں اور آپ کا یہ جو نچلا حصہ ہے اس سے میری نگاہ اوپر جاتی ہی نہیں کہ میں استاد کے چہرے کو دیکھ سکوں یہ غایتِ عدب تھا اور یہ عدب کا وہ درجہ تھا شاید جو اللہ کو بہت پسند آ گیا یہ ابتدائی تعلیم تھی بالکل اپنے محلے کے اندر اس کے بعد آپ کی والدہ آپ کو لے کر مکتب پہنچی جس کا تفصیلی واقعہ میں نے ماں کی تربیت والے کلپ کے اندر وہاں پر موجود ہے مکتب میں پہنچی ابتدائی تعلیم دیتے ہوئے اچانک ایک دن استاد محترم بچوں کو ایک درس دینے لگے جس میں زمنا یہ آئیت آئی انشکرلی والے والدہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ میرا بھی شکر ادا کرو اور اس کے ساتھ اپنے والدین کا شکر بھی ادا کرو بچہ معصوم ابو جزید بستامی اور اکل کا وہ مہور بھی نہیں وہ پیک اور وہ اروج بھی نہیں کہ تول سکیں کیا شکر کا مرتبہ ہے اور والدین کا شکر کیا ہے اور اللہ کا شکر کیا ہے یعنی اس معصوم بچے کے ذہن میں یہ تصور میں بھی نہیں آسکتی کہ یہ بات بھی ممکن ہے کہ شکر کسے کہتے ہیں اور شکر کی تعریف کیا ہے لیکن جسے اللہ تعالیٰ نے چنا اور جسے اللہ تعالیٰ نے اپنا قرب دینا ہو اللہ تعالیٰ اس کے اندر وہ خاصیات بھی پیدا فرما دیتے ہیں یہ معصوم بچہ اپنا بستہ رکھ کے اپنی کتابیں رکھ کے استاد سے اجازت طلب کر کے دوڑتا ہوا گھر پہنچتا ہے اور ماں کو جا کے کہتا ہے امہ جان میں تھوڑی دیر کے لیے اجازت لے کے آیا ہوں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں تو ماں نے کہا بیٹا تعلیم چھوڑ کر کیوں آگے تو ابو جزید بستامی فرمانے لگے کہ ایک اشکال ہے اعتراض ہے استاد محترم نے آتھ یہ آیت پڑھائی انشکر لی والے والدیک کہ میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو امہ جان بالکل سیدھی سی بات ہے میں دو گھروں کا شکر ادا نہیں کر سکتا یا تو مجھے اللہ کے لیے وقف کر دو یا مجھے مدرسے سے اٹھا کے اپنے گھر میں رکھو تاکہ میں تمہارا ہی شکر ادا کروں ماں کی بھی شان بڑی عجیب تھی چونکہ یہ وہ لوگ تھے جو کفر سے کنورٹڈ ہو کر اسلام میں آئے تھے اور جو نو مسلم اسلام کی طرف آئے اس کے اسلام میں آنے کی ایک عجیب ہی شان ہوتی ہے وہ بساوقات مسلمانوں جو عملی طور پر پہلے سے مسلمان ہیں پختگی سے اسلام کی اصولوں پر کار بند ہوتے ہیں حالانکہ جو لفظ مسلم ہے اس کی جو لغوی جو ڈکشنری کی اعتبار سے تعریف ہے وہ یہ ہے کہ مسلم اس اونٹ کو کہا جاتا ہے جس کی نکیل کسی اور کے ہاتھ میں ہو یعنی ہماری نکیل جو ہے ہمارا اٹھنا بیٹنا جو ہے وہ ہماری اپنی خواہشات نہیں بلکہ اللہ کے ہاں اور اسی مضبوطی سے پکڑی ہوئی ہے اللہ کے حکم اور نبی کے طریقوں پر ہم نے زندگی گزارنی ہے یہ اصل مسلمان کی تعریف ہے اور اصل ڈیفینیشن ہے تو ماں نے فوراں کہا بیٹا میرے شکر کو چھوڑو تم اللہ کے شکر کے لئے وقف ہو چلے جاؤ آج کے بعد مجھے اس وقت چہرہ دکھانا جب اللہ والے بن جاؤ اب یہاں سے چل پڑے اور پھر شام کے بیابان تھے اور بغداد کی گلیاں تھی کبھی جنگل تھے کبھی سہرا تھے اور یہ امام ابو جزید بستامی تھے علم کے سفر میں نکلے ایک سو تیرہ اساتذہ کا تذکرہ ملتا ہے جن سے آپ نے علم حاصل کیا جن میں مشہور استاد اور علوم کے ماہر تھے ابو علی تھے جن کے بارے میں آپ تذکرہ کرتے ہوئے کہا کرتے تھے کہ مجھے فنافت توحید اگر بنایا ہے تو وہ ابو علی نے بنایا ہے اسی طرح شفیق بلخی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا تذکرہ ملتا ہے وہ بھی آپ کے استاد تھے اور دیگر محتمت اس دور کے بڑے بڑے اساتذہ سے آپ نے علم حاصل کیا ایک کردی استاد کا تذکرہ بھی آپ نے کیا کہ جن سے آپ نے دیگر علوم اور قرب اور محبت اللہ کے جو اسرار رموز تھے وہ سیکھے حضرت ابو جزید بستامی اسی سفر میں چلتے رہے اور مورخین کی رائے یہ ہے قریباً یہ سفر تیس سال پر مشتمل تھا یعنی تیس سال کے لیے وہ جو ماں ہے اس نے اپنے بچے کو رخصت کیا اور اللہ کے حوالے کیا اللہ کے لیے وقف کیا یہ کوئی ایک دن دو دن دس دن کی مدت نہیں تھی بلکہ تیس سال پر محیط ترسا تھا آج کی ماں کے لیے بھی یہ سوچنے کا مقام ہے کہ اس وقت کی جو ماں تھی جن کے ہاں اسلام ہی سب کچھ تھا وہ سب سے پہلے بچے کی دینی فکر کو ترجیح دیا کرتی تھی جس طرح ابو جزید بستامی کی امہ جان نے خود مکتب میں لے کر اور لوگوں سے پوچھ پوچھ کر کہ میں اس بچے کی تربیت کرنا چاہتی ہوں اسے اللہ کا ولی بنانا چاہتی ہوں کہاں لے کر جاؤں اور لوگوں نے بتایا کہ فلان جگہ فلان فلان یوں چلتے چلتے یہ سارے کا سارا مقام تیہ ہوا گویا ابو جزید بستامی خود اس مقام پر پہنچتے نہ پہنچتے لیکن اس ماں نے ضرور امداد کر کے پہنچایا ہے تو گھر کی دہلیر چونکہ پہلی درستگاہ ہے وہ ماں بہنیں جن تک یہ بات پہنچتی ہے ان کے لئے لمحہ فکریہ ہے آج ہم یہ گلا کرتے ہیں کہ کوئی صلاح الدین عیوبی آئے گا جو انقلاب لائے گا اور کوئی محمد بن قاسم اٹھ کے آئے گا وہ ہماری تقدیر بدلے گا کوئی ابو جزید بستامی پیدا ہوگا وہ تصوف کو نئے سرے سے مدون کرے گا اور تصوف کی رنگینیاں اس امت میں بکھیرے گا یہ ممکن کیوں نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے وہ درستگاہ جو اس طرح کے پھولوں کو کھلایا کرتی تھی وہ اجاد بن گئی بہت سرے اور آمال کی وجہ سے ضرور لمحہ فکریہ ہے اس کو ضرور سوچئے گا اور کوشش کیجئے گا ان ماں کے نقشے قدم پر جو ابو جزید جیسے بچوں کو جنم دیتی ہیں اور تیس سال تک چہرہ نہیں دیکھتی واقعات ہیں جو ماں کی ممتہ امام کی ممتہ کو تڑپاتے ہیں لیکن جب اللہ کے لئے وقف کیا تو پھر صحیح انداز سے وقف کیا یہ تیس سال کی آپ کی عمر جو تعلیم و تعلیم پر مرتب تھی آپ نکلے اور مختلف اسادزہ سے علم و فنون کی جو منزلیں تھی وہ تیہ کرنے کے بعد تیس سال کے بعد آپ کی گھر واپسی ہوئی گھر واپسی ہوئی اور آپ نے آ کر دستک دینا چاہی تو دیکھا کہ والدہ والدہ جو ہیں وہ ضعیف ہو چکی ہیں کمزور ہیں اور اپنے لرستے ہوئے ہاتھوں سے وضو کر رہی ہیں آپ اندر داخل ہوئے اس انداز سے کہ جیسے آپ داخل ہوئے تو والدہ کے ہاتھ اٹھے ہوئے تھے اور وہ یہ دعا کر رہی تھی یا اللہ میں نے اپنا مسافر ابو جزید تیرے حوالے کیا تھا میرے مسافر کا خیال رکھنا اور اس کے بزرگوں کو اس سے خوش رکھنا میرے مسافر کا خیال رکھنا اور اس کے بزرگوں کو اس سے خوش رکھنا یہ اٹھے ہوئے ہاتھ اس ماہ کے وضوع کے بعد یہ دعا تھی شاید اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے بزرگی والی صف میں اس مرتبے پر لاکر ابو جزید کو کھڑا کیا جس کے بارے میں خود جنید بغدادی کے الفاظ سند رکھتے ہیں وہ فرماتے ہیں ابو جزید بستامی اولیاء کی صف میں وہ مقام و مرتبہ رکھتے ہیں جو جبریل تمام کے تمام فرشتوں کی صف میں مقام رکھتے ہیں یعنی جو مرتبہ جبریل علیہ السلام کو حاصل ہے وہی فرشتوں میں حاصل ہے وہی مقام و مرتبہ ابو جزید بستامی کو اولیاء کی صف میں حاصل ہے اور دوسرا قول بھی حیرت جنید فرت محبت میں یہ کہتے ہیں رفت ابو جزید بستامی بیان کرتے ہوئے کہ یہ وہ شخص ہے سالکین کی پرواز کی جہاں انتہا ہوتی ہے وہاں سے ابو جزید کی پرواز کی ابتدا ہوتی ہے چونکہ تصوف کی استعلاحات ہم ایک لیکچر میں پوری ڈیفائن کریں گے کہ غلبہ حال، سکر، وجد یہ ساری چیزیں کیا ہیں اور ان کی قیود کیا ہیں کیا یہ ناچنا کودنا بھی تصوف میں ثابت ہے یا اس کی کوئی حدود قیود ہیں اور اس کی عملی شکل کیا ہے یہ ساری کی ساری ہم لیکچر میں بیعث کریں گے اس لیے اس کو یہاں پر چھوڑتے ہیں صرف یہ جملہ نوٹ کیجئے کہ سالکین کی پرواز کی جہاں پر انتہا ہے وہاں سے ابو جزید کی ابتدا ہوتی ہے یعنی تصوف میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا عظیم مقام و مرتبہ عطا فرمایا تھا آپ نے ماں کے قدموں کے قریب آ کر کہا کہ امہ جان میں تمہارا مسافر ہوں اور آج مددوں بعد لوٹ کر آ گیا ہوں ماں نے اٹھ کر گلے لگایا اور بوسا دیا اور بٹھایا اور کچھ دن اپنی ماں کے پاس رہے یہاں رہنے کے دوران دو بڑے عجیب واقعات پیش آئے جن سے میں آگے اس کی تفصیل میں جب وہ فن کمال کا ذکر کروں گا تو وہاں پر بات سامنے آئے گی گرمیوں کا موسم تھا ماں نے ایک دن کہا ابو یزید یہ جو دروازے کے دو تاک ہیں وہ پرانا زمانہ تھا دو تاک والے دروازے تھے ایک طرف سے بھی کنڈی کھلتی تھی کھولے بغیر کھینسے بغیر وہ کھلتے نہیں تھے کہا کہ بایزید تھوڑی سی ہوا آ جائے تو دروازے کا ایک تاک کھول دو آپ اٹھے اسی اصناع میں آپ کی والدہ کی آنکھ لگ گئی آپ نے ایک دروازے کا تاک کھولا پھر خیال آیا کہ پتہ نہیں والدہ نے اس طرف والے کا کہا تھا یا اس طرف والے کا شاید اس طرف سے ہوا زیادہ آ رہی ہو میری والدہ سکون کی نیند سو جائیں یا شاید اس طرف والے پوری رات وہ تاک کھولتے کھولتے گزر گئی اور ماں نے اٹھ کر پوچھا تو کہا اممہ جان یہ معاملہ تھا آپ نے متعین تو نہیں کیا میں خود ہی کھولتا رہا کہ پتہ نہیں آپ کی مراد کیا ہوگی ماں کے وہ بوڑے ضعیف ہاتھ اٹھے اور پھر اللہ سے رفعت و منقبت کی دعائیں کی ایک تو یہ واقعہ بڑا اہم تھا دوسرا واقعہ جو بہت سرے احباب نے پڑا بھی سنا بھی ہوگا مشہور واقعہ کہ ایک دن رات کے کسی پہر آپ سونے کی تیاری کر رہے تھے اور آپ کی والدہ نے آپ سے پانی طلب کیا آپ گھڑے کے قریب پہنچے وہ مشکیدہ اٹھا کے دیکھا وہ بالکل خالی تھا اور والدہ کی اس پیاس کا جذبہ جو تھا وہ آپ کے دل میں جاگزی ہو گیا آپ وہ گھڑا لے کر نکلے مشکیدہ اس میں پانی لے کے آئے آپ کے لانے تک والدہ سو گئی اور آپ اس پیالے کو لے کر پوری رات کھڑے رہے تحجد کے بعد کسی پہر والدہ کی آنکھ کھلی تو اس وقت پوچھا تو کہا ابو یزید آپ سو جاتے کہا کہ میرے دل میں یہ خیال آیا کسی وقت بھی آپ کی آنکھ کھلے گی اور کھلنے کے بعد آپ پھر پانی طلب کریں گی اور اگر ابو یزید سویا ہوا ہوا تو وہ آپ کی خدمت کیسے کرے گا لہذا پوری رات کھڑے رہے اس وقت ماں نے ہاتھ اٹھائے اور بہت ساری دھیروں دعاوں سے نوازا اور مورخین کا اتفاق ہے یہی وہ دعائیں تھیں جو ابو یزید بستامی کی قبولیت کی نشانی تھی یعنی اس وقت کے اٹھے ہوئے ہاتھ جو تھے وہ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کو پسند آئے فن کمال میں کیسے پہنچے وہ کون سا مقام تھا وہ کیا چیز تھی جس چیز نے آپ کو یہ رتبہ اور یہ مقام عطا فرمایا دو چیزیں آپ کی زندگی میں ہمیں بہت اہم ملتی ہیں ایک تو یہ کہ آپ فنافت توحید تھے توحیدی اعتبار سے آپ کی جو سوچ تھی وہ بالکل اللہ تعالیٰ کی ذات سے اس طرح وابستگی تھی کہ اس کی مثال نہیں ملتی اور دوسری چیز آپ کا عدب تھا چاہے وہ ماں کی خدمت کے حوالے سے ہو چاہے استاد کی خدمت کے حوالے سے ہو چاہے کسی بھی اعتبار سے ہو یہاں تک یہ بھی آپ کی تاریخ میں ملتا ہے زندگی کے حوالے سے کہ جب آپ مسجد کے قریب جاتے اور مسجد کے اندر داخل ہونے سے قبل اپنے قدموں کو روک لیتے اور زاروں کتار روتے لوگ کتار اندر کتار داخل ہو رہے ہیں اور ابو جزید بستامی رو رہے ہیں تو پوچھنے والے پوچھتے کہ آپ اندر کیوں نہیں آتے کہا کہ تم لوگوں کو کیا معلوم کہ یہ کس ذات کا گھر ہے اس کے تقاضے کیا ہیں اور اس کے اندر جایا کس طرح جاتا ہے مجھے کچھ کچھ پتہ چلتا ہے کہ یہ کس ذات کا گھر ہے اور میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں تو سوائے آنسوں کے اور کوئی توفہ اس ذات کو پیش نہیں کر پاتا یہ غائت درجے کا عدب ہے جس عدب سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا دوسرا جو مسئلہ تھا وہ ماں کی خدمت تھی اسی طرح فنافت توحید کی اعتبار سے آپ کا وہ مشہور واقعہ بھی خودیوں کی ایک مجلس میں چلے گئے اور وہاں پر توحید کا اعلیٰ درجہ ثابت کیا اور اس کے بہت سارے دھیروں سوالات کے جواب دیتے ہوئے آخر میں صرف اسلام ہی کی بنیاد پر کہ جنت کی جو کنجی ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے فنافت توحید ہونے کا بہت سارے واقعات میں سے ایک واقعہ یہ بھی ہے یعنی یہ دو چیزیں جو ہیں وہ غائد درجے کی تھی جن پر آپ کا عمل تھا اور اللہ تعالیٰ کے ہاں سے پسندیدہ چیزوں میں یہ چیزیں شمار تھی شاید یہ دو چیزیں جو تھی وہ مورخین کے ہاں بھی اور عملی طور پر جو نظر آتی ہیں آپ کو اعلیٰ درجہ دینے میں جس کے بارے میں جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ اولیاء کے ہاں حضرت باجدید بستامی کا مقام و مرتبہ وہ ہے جو جبریل کا دیگر فرشتوں کے اندر ہے شاید یہ دو خاصیات تھی جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اسی انداز سے ان لوگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے فنافت توحید اگرچہ نہیں ہیں لیکن کسی درجہ میں ہمیں اس ان کے ساتھ منسلک ہونے کی توفیق اور اسی درجہ کا غایت عدب عطا فرمائے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو یہ مقام عرفت عطا فرمایا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين میں دیرے رکھتا ہوں تیرے دعا بے مولا اپنی پیشانا بہت گن میرا حسر کشا مہر امرہ پشی مانا میں دیرے رکھتا ہوں تیرے دعا بے مولا اپنی پیشانا بے مولا اپنی پیشانا